وہ چلے تھے جب سڑکے نہیں تھی جنگل تھے وہ چلے تھے کنیا کماری سے کشمیر تک یہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے یاترہ کی ہے اسی کنیا کماری سے اور کشمیر پہنچ رہی ہے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ہندوستان کو جوگنا بھارت کو جوگنا بھارت میں جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے درمو کو توڑا جا رہا ہے ہندو کو علاق، مسلمان کو علاق، سکھ کو علاق، عیسائی کو علاق کھڑا کیا جا رہا ہے یہ گاندھی کا بھارت نہیں تھا بھارت گاندھی کو اور رام کا جو بھارت تھا وہ تھا کہ سب ہم ایک ہیں سب درم جو ہے کتنے ہی اچھے ہیں کوئی درم برا نہیں ہے انسان برا ہے، درم برا نہیں ہے اور یہی یاترہ جو ہے آج بھارت کو جوگنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کے دشمن ہیں وہ بھارت کے دشمن ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں وہ لوگ کے دشمن ہیں آج بات نہیں ہے کہ نوکری ملے گی یا کیا ہوگا آج بات ہے کہ بھارت بچے گا یا نہیں بچے گا کیا بھارت میں ہم لوگ عزت سے رہ سکیں گے کیا نہیں رہ سکیں گے وہ ہے سوال اگر ہم لوگ اکٹھے رہے تو ہم بھارت کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم اکٹھے نہیں رہے اور بٹ گئے تو بھارت کبھی مضبوط نہیں ہوگا اسے میری آپ سے بنتی ہے کہ جو اس جوان نے یہ ایج کیا میں بتا رہی میں سمجھتا رہی ہے کہاں سے اس نے اس کو یہ حمد دی کہ یہ چلا کہ بھارت کو جوڑے اور انشاءاللہ بھارت کو جوڑ کے ہی چھوڑوں گے آپ کو ہندو مسلم دیکھ جائے گا آپ کو ٹامل مراتھی دیکھ جائے گا آپ کو یہ سب چیزیں دیکھ جائیں گی مگر یہ سچے موتے ہو آپ کو نہیں دیکھیں گے کیوں کیونکہ آپ کا دھیان کو ادھر لے جانا ہے دیکھو میں ابھی کٹتا ہوں ادھر دیکھو بھئیا اور ادھر سے آئیں گے تو یہ ان کا لکش ہے اب میں سب سے پہلے آپ کو دھنیواز کرنا چاہتا ہوں بھئیا آپ کے نعرے سن لیے ہیں سن لیے ہیں اب ریلاکس کیجئے تھوڑا تو سنیے سب سے پہلے میں آپ کا دھنیواز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے پیار سے جمہو کشمیر میں سواگت کیا دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں ابھی یہاں جیسے آ رہا تھا چل کے آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کنیا کماری سے چلا ہوں پورا ہندوستان ساؤت سے نورت ہم چلے ہیں 3500 کلومیٹر ہو گئے اور میں سوچ رہا تھا ایسے ہی کچھ سال پہلے میرا جو پریوار جمہو کشمیر میں رہتا تھا جیسے